زیرو ٹولرنس کی نیتی کے تحت بیتے تین مہینے میں اپرادیوں پر انکش لگانے کا کام کیا ہے مائی جون اور جولائی میں زلے کے سبھی تھانوں کی پولس نے عوید مادک پدارتھو کے ایک سو بیس مقدمے درش کر ایک سو پچھتر تسکروں کو سلاکھوں کے پیشے پہنچایا آمز ایکٹ میں بھی عوید ہتھیاروں سے انچاس بدماشوں کو جیل بھیجا گیا ہنوانگڑ پولس کپتان وکاس سانگوان سے اس سممند میں ہمارے سہیوگی کلدیب شرمہ نے خاص بات چیت کی کیا کچھ کہا ہے اس بھی نہیں سنیے ہنوانگڑ جلے سے لے کر پردیش بھر میں اپراد کا گراف حالانکہ بڑا ہے لیکن سرکار کی جو اپنی منصہ ہے سرکار نے آتے ہی سب سے پہلے یہ کہا تا بھی پردیش میں جیرو ٹولرنس اپراد کے پر دی اپراد کو لے کر ہنوانگڑ میں لگاتار ابھیان چلائے جا رہے ہیں چاہے وہ جلہ ستر کے ابھیان کی بات کریں یا سمباگ ستر کے ابھیان کی بات کریں ان ابھیانوں کا کتنا کچھ اثر رہا ہے اس ابھیان سے کتنے اپرادی جو ہے سلاکوں کے پیچھے پہنچے ہیں اور کتنے ہی اپرادی جو ہے فلال پکڑے جا چکے ہیں اور جنہیں ابھی تک سلاکوں کے پیچھے پہنچانا ہے کافی ایسے آنکڑے جو ہیں آج ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے ہمارے ساتھ خاص بات چیت کرنے کے لیے ہنوانگڑ پولیش کپتان وکاس سانگوان ہے ان سے ہم جانیں گے پوری پرکیریہ کے بارے میں کس طریقے سے سرکار کی کیا منصہ ہے اسپی صاحب سب سے پہلے آپ سے جانا چاہیں گے سرکار کی کیا منصہ ہے اپراد کو لے کر خاص کر کے کیونکہ ہمارا جو علاقہ ہے وہ بورڈر علاقہ ہے ناشے کو لے کر دیکھئے جو نشہ ہے وہ ہنوانگڑ گنگا نگر شیطر کے لیے سب سے بڑی سمسیا ہے وشیش طور پر راجہ سرکار کی پراتمکتہ ہے کہ نشے کے اوپر پرزور پریاس کر کے اس کے اوپر پرتیبند لگنا چاہئے اور اس کے انترگت ہم نے پچھلے تین ماہ میں اگر ہم دیکھیں تو قریب ایک سو بیس سے ادھک جو پرکرن ہیں صرف انڈی پی ایس میں درج کیا جا چکے ہیں اس میں قریب ایک سو پچھتر کے آس پاس لوگوں کو جو سلاکھوں کے پیچھے بھیجا جا چکا ہے اس میں ویبن پرکرن کے پرکرن ہیں افیم کے گانجا کے یا سائیکو ٹروپک سبسٹینسز جو میڈیسنز ہیں ان سب کے اسی کے ساتھ ساتھ جو بڑی تذکر ہیں جو بڑی مچھلیاں ہیں جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر پرہار ہونا چاہئے اس کے لیے جو ہمارے پرویزنز ہیں جائے 10 ڈی پی ایس ہو اس کے مارفت بھی ہم نے دو لوگوں کو اس میں پابند کر رہا ہے 68F کے ترور بھی ہم نے پروپٹی سیز کرائی ہے فائنلی وہ فریز بھی ہو گئی ہے ڈیلی سے اور اس سے بھی ان کے پر جو ہے ان کے جو ریسورسز ہیں جس طریقے سے وہ کمائی کر رہے ہیں اس کے اوپر ایک طرح کا ان کو پرہار ہوا ہے اس میں جو ہتھیار کے جو پرکرن ہیں ان میں بھی ہم نے ادھک سے ادھک کاروائی کر قریب اگر تین مہا کے آنکڑے دیکھیں تو 46 کے اسپاس ہم جو ہیں پرکرن اس میں درج کر چکے ہیں جس میں وشیش طور پر تین مندوک 19 پسٹول تھے کچھ ویدیسی پسٹل اور کئی سارے کارتوز اور دھاردار ہاتھیار تھے جو اس میں جبت کیے گئی اس مہا بھی ہم نے دو ایرے دومنس پروگرام کیے جس کے اندر جو بھی سندگد لوگ ہیں یا اس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے پہلے اس طرح کا اپراد کوئی کارت کیا ہے تو ان کو بھی نیرد کرا گیا ہے قریب پندرہ سو کے آس پاس جو لوگ ہیں اس میں پچھلے تین ماہ میں وہ کسی نہ کسی کارن وش جو ہے وہ پاپند کیے گئے ہیں جیسے کی کافی ایسے چہتر ہیں جو ہنمانگڑ میں جس میں شانتی کو لے کر یا پھر شانتی پھیلانے والے کافی ایسے ماجک تتو گھومتے ہیں اس کو لے کر ہر روز تھانے میں کسی بھی پرکار سے کنٹرول بہت ساری سکایت ہے پرابت ہوتی ہے تو کیا شانتی بھنگ یعنی ایک سو اکاؤن کے تحت جو ابھی بی انس میں ایک سو ون سیونٹی ہو چکی ہے تو اس کے تحت کیا آپ نے ایکسن لیا ہے دیفنیٹلی اس میں سمیں سمیں پر جیسے بھی سوچنا پرابت ہوتی ہے جو بھی لوگ اگر مان لو شانتی بھنگ میں پائے جاتے ہیں کرتے ہوئے یا کسی طرح سے جنرل لو ان اوڈر کی سچویشن کرتے ہیں تو ان کے اوپر جو پریونٹیو ایکشن ہے وہ اکارڈنگ لیا جاتا ہے پچھلے تین مہامے دیکھیں تو اگر یہ پندرہ سو بیاسی کے آس پاس لوگ ہیں جن کو ہم نے اس میں نیرود کیا ہے اور نیرنتر اس میں کاروائی جائی رہتی ہے لگاتر یوہ پی ڈی جو ہے وہ نسے کی چپیٹ میں ہے اور یوہ جو کہہ سکتے ہیں پتھ برمیت ہے ان کو لے کر کیا اپیل کرنا چاہیں گے سندیس دینا چاہیں دیکھیں یوہوں سے ہمارا سب سے آگرہ ہے کہ وہ میکسیمم لوگ سپورٹ سے جڑیں وہ کچھ ایسا چنیں جس سے وہ اپنے زندگی میں کچھ اچھا کر پائیں رہا دن نشا کیونکہ نشا دیرے دیرے آپ کو موت کی طرف لکے جاتا ہے ہمارا جو کیمپین ہے مانس ابھیان مشن اگینس نارکوٹکس ابیوزن سوسائیٹی اس کے مادھیم سے بھی ہم لوگ جن مانس کے بیچ پیچ میں جا کر یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ آپ زندگی چنیں اور نشے کو اپنے سے دور رکھیں یہ تھا ہمارے صاحب پولیش کپتان وکاز سانگوان جن سے ہم نے بات کرنے کا پریاز کیا انہوں نے سارے آنکڑے بتایا کس طریقے سے ہنمانگڑ میں سرکار کی جو منصہ ہے اس کے علاوہ اگر اپنے پورے پردیش ترکی مکھیلے کی طرف سے جو بھی آدیش آتے ہیں ان آدیشوں کو لے کر لگاتار پولیش سجک ہے اور اس کے علاوہ بورڈر کے علاقے ہیں اس کو لے کر سجک ہے انہوں نے بتایا کہ آرم سیکٹ کے بھی ہم نے خوب ماملے کیا یعنی جتنے بھی ہتھیار یا پھر عوید جو تذکری جو ہو رہی تھی مادک پردارتوں کی ان کو بھی روکنے میں کئی نہ کئی پولیس کا برشک پریاس رہا ہے اس پریاس کو آگے بھی نیدنطر جاری رکھنے کی آؤ سکتا ہے جہاں کی پولیس کپتان نے یہ صاف حصارہ کر دیا ہے بھی میرے چھتر میں میرے جلے میں کسی بھی پرکار کے اپرادی یا اپرادک تطو کو یہاں رہنے نہیں دیا جائے گا ہنمانگر سے میرے سکتر